اجمیر میں سلطان الہند حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا آٹھ سو گیاروہ عرص مبارک پڑے ہی جو شخہ روش کے ساتھ منایا جا رہا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رجب میں چھے دنوں کے لیے درگا کا جنتی دروازہ کھولا گیا ہے یہ دروازہ سال میں صرف چھے دنوں کے لیے ہی کھولا جاتا ہے اس کی زیارت کے لیے لوگ ملک و بیرون ملک سے بڑی تعداد میں درگا پہنچتے ہیں اس بار بھی دنیا بھر سے عقیدت مند لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہنچ رہی ہیں عقیدت مند جنتی دروازے کی زیارت کرتے ہیں اور یہاں سے اپنی مرادے پاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس بار دو لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پہنچ رہی ہیں دور دراز سے آئے لوگ خواجہ کی دربار میں حاضری دینا قابل فخر سمجھتے ہیں اور اپنی عقیدوں کے مطابق یہاں سے فیض پاتے ہیں بہت سے لوگ دور دراز علاقوں سے یہاں پیدل ہی پہنچتے ہیں پوشی کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے درگا پر چادر پوشی کرتے ہیں لوگ اپنی حیثیت کے مطابق مہنگی سے مہنگی چادر پوشی کا انتظام کرتے ہیں اس موقع پر درگا پر دعاوں کا بھی احتمام کیا جاتا ہے لوگ اپنی پریشانیاں دور کرنے اور اپنی ضرورتیں پوری ہونے کی دعائیں کرتے ہیں یہاں ملک میں امن و امان اور خوشحالی کی بھی دعائیں کی جاتی ہیں اس میں ہر مذہب اور ذات کے لوگ بلا تفریق شامل ہوتے ہیں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی اپنی ضرورتیں لے کر دربار پہنچتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں آپ کو بتانے کی پی ام نریند مودی نے بھی ارز کی آگاز پر درگا کے لیے چادر روانہ کی تھی اور ہر سال کی طرح اس سال بھی پی ام مودی نے خواجہ کی درگا کے لیے چادر روانہ کی ہے اور ملک میں امن و بھائی جارے کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی ہے اور براہ راست آپ کو وہاں سے نظاریں دکھائیں گے ہمارے ساتھ آؤٹپورٹ ہیڈ سید ابباس مہدی رزوی جڑ گئے ہیں سید ابباس آپ کا رکھ کرنا چاہیں گے کیا کچھ خاص تقریبات کا انعقاد آج دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل سہبہ جیسا کی میں لگاتار بتا رہا ہوں کہ آج تین رجب اختتام پذیر ہوئی ہے چار رجب کی شب لگ گئی ہے اور غریب نواز کے آستانے پر پوری آبوتاب کے ساتھ پورے جوش و خروش کے ساتھ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا عرص منایا جا رہا ہے اب محفل سما شروع ہوگی جو رات بھر چلے گی محفل سما کیا ہے اس کو کیوں آراستہ کیا جاتا ہے اس کی تاریخ کیا ہے اور کس انداز میں یہ آراستہ ہوتی ہے اس پر تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علحاج سید شفاعت حسین عرف شاہ علم چشتی صاحب جو کی درگاہ کے گدی نشین ہے حضرت میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی تھوڑی دیر میں محفل سما شروع ہوگی اور کہا یہ جاتا ہے کہ اجمیر شریف کا جو محفل سما ہے وہ آپ کو کسی درگاہ پر نظر نہیں آئے گا تو میں اس کا انداز اس کا اطوار اس کا طور اس کا طریقہ اس کے اصول اس کے ذوابط سب پر آپ کی تفصیلی رائے جاننا چاہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل سما جو آپ نے سوال کیا ہے چشتی خانقاؤں کی غزہ رہی ہے کہ جب تک چشتی خانقاؤں میں سما نہ ہو تو وہاں پر وہ محفل مکمل نہیں ہوتی اور چشتیوں کو اسی سے پہچانا جاتا ہے کہ جہاں پر سما ہے وہاں چشتی ہیں اور یہ محفل سما سرکار حضور غریب نواز کے وقت سے چلی آئے رہی ہے ہندوستان میں جو یہ سما آیا یہ قوالی آئی یہ سرکار حضور غریب نواز کے وقت سے یہاں پر آئی اور اس کو جو عروج دیا گیا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین علیہ محبوب الہی جن کے آپ مرید تھے حضرت خاجہ امیر خسرو انہوں نے اپنے پیر کے عشان میں بہت سی عبدی زبان میں فارسی زبان میں کلام لکھے اور سما اللہ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ جب محفل سما میں آپ باعدب آ کر کے بیٹھیں گے اور جب آپ کا اندر سے دل رجوع ہوگا اس مالک کی طرف کیونکہ قوالی ہے کیا چیز سما ہے کیا سما کوئی دنیاوی چیز کی تعریف کرنا نہیں ہے سما کے معنی ہے اللہ کی اللہ کے رسول کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی تعریف کرنا اب ایک آدمی تعریف کر رہا ہے زبانی طور پر اور ایک اس کو گا کر کے تعریف کر رہا ہے تو وہ بات ہے کہ جب سما شروع ہوتا ہے تو وجد کا عالم آتا ہے جب ایک اور سوال ہے کہ پہلے جو قوالیاں تھی قوالی شکل دی لیکن آج جو بدلتے زمانے میں قوالی کے الفاظ بھی بدل گئے انداز بھی بدل گئے اس کا طریقہ بھی بدل گیا اب کہیں بھی بھی قوالی ہو رہی ہے لوگ اس پر تھیرت بھی رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سما میں عدب بہت ضروری ہے اور دو زانو ہو کر کے بیٹھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ محفل جن کے نام کی ہے سرکار غریب نواز کے نام سے محفل منعقد کی جاتی ہے اور جس کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں جہاں پر سرکار غریب نواز موجود ہوں اور وہاں پر کوئی بیعدہ بھی بدتمیزی کے طریقے سے بیٹھے تو اس کو وہاں سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوگا اور وہ نقصان اٹھا کے جائے گا اور آج کے دور میں جو یہ قوال جو گا رہے ہیں گانوں کی طرز پر دھن نئی نئی دھونے بنا کر اور لوگ اس پر مرتھرا کریں یہ بالکل ناجائز ہے اس طریقے کے کلام نہیں پڑھنے چاہیے نہ لکھنے چاہیے کسی کو کیونکہ سما کے اندر میں جو ایک قیفیت جو پیدا ہوتی ہے وہ قیفیت ان کلاموں میں پیدا نہیں ہوگی یہ یہاں پر یہ صرف دنیاوی طور طریقے سے یہ پیسہ کمانے کے لیے یہ اصل میں خان کا ہی قوال نہیں ہے یہ نقال ہے نقل کرنا ان قوالوں کی جنہوں نے بڑے بڑے کلام پڑھ دیئے جیسے کہ نسط فتح علی خان غلام فری صابری عزیز میاں اور دگر قوال جو رہے ہیں تو انہوں نے ایسے کلام پڑھے ہیں کہ لوگ جھومنے لگ جاتے تھے اور جھومتے جھومتے بھیوش ہو جایا کرتے تھے تو اسے کہا جاتا ہے اصلی سما اچھا ایک اور سما راستہ ہوئی تو آپ کو بتاتے چلیں کس طرح سے تقریبات کا احتمام کیا جاتا ہے کب والیوں کا احتمام سرکار محفل خانے میں جو سما ہو رہا ہے وہ تو وہاں ایک قیفیت رہتی ہے کیونکہ وہاں پر ایک چیز یہ دہاند کیجئے گا کہ وہاں پر سارے کلام جو پڑھے جاتے ہیں فارسی میں پڑھے جاتے ہیں اور وہاں پر تمام خانکہوں کے لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں اور باعداب ہو کے بیٹھتے ہیں تو اس لیے وہاں پر بیٹھنے میں ایک الگ سی قیفیت پیدا ہوتی ہے اور قوالوں کو وہاں پر ایک نمبر ایک کی فریض دے دی جاتی ہے جو قوال اہل ہوتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کلام پڑھے گا اس کو ہی پڑھوائے جاتا ہے باقی دوسروں کو وہاں پر نمبر نہیں لگتا تو جو قوال تھے جن کا بھی انتقال اسرار احمد اسرار احمد صاحب وہ اب ہر سال بڑے انداز میں مخصوص انداز میں پڑھتے تھے اب وہ نہیں ہیں تو ان کی کمی ضرور کھلے گی تو ان کی کمی ان کے جہاں پر کون اب اسرار احمد صاحب جو شاہی قوال تھے وہ تو اب نہیں رہے بہت اچھے انداز میں پڑھا کرتے تھے اور اب ان کے بدلے ان کے صحابزاتیں ہیں چار ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ سمال رہا ہے ابھی کافی اچھا پڑھ رہا ہے وہ لیکن اسرار بھائی کی جو بات تھی وہ تو اب کسی اور میں آنے سے رہی کیونکہ جیسے اب ایک دنیاوی طور پر کہ جو محمد رفی کی بات ہے وہ دشبیر احمد میں تو آئے گی نہیں تو وہی یہ جو اسرار احمد کی بات تھی وہ ان کے بیٹے اندر میں تو وہ آنے ہی نہیں ہے لیکن ابھی شاہی قوال جو ہیں وہ تو ہمیشہ شاہی قوال ہی رہیں گے اور یہ ان کا جدی ملب حقوق ہے اور یہ حقوق جو ہے قائم رہے گا ان کا اور وہی پڑھیں گے بہت شکریہ شفاہ صاحب یہ تمام اہم جانکاری دینے کے لیے تو شفاہ صاحب تھے جو بتا رہے تھے درگاہ انہوں نے محفل سما کا پر روشنی ڈالی اور محفل سما کی اہمیت اس کی ضرورت اور اس کی کیفیت اس کی روحانیت پر پوری توجہ دلائی بلکل اور اس بات کو بھی بخوبی سمجھنا ہوگا کہ کس طرح سے ساری تقریبات کا احتمام کیا جاتا ہے